الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق نمبر 61 ہے جوائر المنطق کا حل تمرین ہے اس میں آپ دیکھئے گا یہ جوائر المنطق کا صفحہ نمبر 91 پر ہے مدرجہ زیل قضایہ میں متصلہ اور منفصلہ کی قسمیں متعین کرو اگر زید اسلام قبول کرے تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی ایسا نہیں کہ بکر اگر روزہ رکھ لے تو دودھ پینا اس کو جائز رہے تیسرا یہ کہ یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ یا معنیت الجمع ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان میں یا تو نہیں کھاؤں گا یا جاغوں گا جواب اگر زید اسلام قبول کرے تو اس پر شراب ہو جائے گی شراب حرام ہو جائے گی یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزوم یا مجبہ ہے جس میں زید کے لیے اسلام قبول کر لینے کی نسبت مان لینے سے اس سے شراب کا حرام ہونا ثابت ہوگا دوسرا ہے ایسا نہیں کہ بکر اگر روزہ رکھ لے تو دودھ پینا اس کو جائز رہے یہ قضیہ متصلہ لزوم یا سالبہ ہے اس میں مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال سلوی ہے کہ بکر کے لیے جب روزہ رکھ لینا فرض کر لیا جائے تو دودھ پینا جائز نہیں ہوگا تیسرا یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ یا معنیت الجمع یہ شرطیہ معنیت الجمع مجبہ ہے جیسے یہ مثال ہے کہ یہ سنی یا تو حنفی ہے یا شافی ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان یہ قضیہ شرطیہ حقیقیہ سالبہ ہے پھر آگے سوال ہے دوسرا ایک عورت کو دو بچے پیدا ہوئے نہ دونوں جیے نہ دونوں مرے اس پہلی کو حل کرو یہ ہے یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ مجبہ ہے اس طور پر کہ ایک جی گیا اور ایک مر گیا تو دونوں جیے بھی نہیں اور نہ ہی دونوں مرے تو اس میں ایک مبتدہ کی دو خبریں ہیں نہ دونوں صادق آ سکتی ہیں اور نہ ہی دونوں بر طرف ہو سکتی ہیں یہ تھا جواہر المنطق کا حل تمرین کے اعتبار سے سبق نمبر 61 ہم نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کمی حصلا فرمائیں جزات اللہ خیر